مول کا بیسک جو ہے میں نے بتا دیا مول کیا ہوتا ہے تو مول کی اگر ہم ڈیفنیشن پہ آئیں تو دیان سے دیکھو بیٹا کیونکہ مول جو ہے it is SI unit of amount of substance therefore اس کا جیسے باقی SI unit جو ہے ان کا ریفرنس ہوتا ہے اس میں بھی ریفرنس جو ہے ہونی چاہے اور ریفرنس کیا ہے وہی اس کی ڈیفنیشن بھی ہے ڈیفنیشن کیا ہے ڈیفنیشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں because this is SI unit of amount of substance ٹھیک ہے amount of substance amount of substance تو یہاں پر ہم کیا ڈیفنیشن اس کے لکھتے ہیں دیان سے دیکھو بیٹا کہ یہ جو مول جو ہے it is the amount of substance amount of substance that contains as many particles as there are atoms of carbon carbon in 12 grams of carbon 12 ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈیفنیشن ہے تو دیان سے دیکھو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ایک مول کتنا ہوتا ہے یہ اتنا ہی ہوتا ہے کسی بھی substance کا amount of low مگر وہ ایک مول کتنا ہوتا ہے تو اس میں جو ایٹمز ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہی ایک مول ہوتا ہے کاربن 12 مطلب کیونکہ آئیسوٹوپس ہوتے ہیں کاربن کے تو اس لکھ 12 والا جو ہے وہ آئیسوٹوپ لینا ہے تو یہ تو رہی ڈیفنیشن ٹھیک ہے اور اس ڈیفنیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ یہاں پہ ہم 12 گرام لے رہے ہیں تو 12 گرام وہاں سے 12 جو ہے it is the atomic mass unit of کاربن ٹھیک ہے تو اور اگر ہم 12 گرام لیں گے تو اس کو گرام atomic mass کہہ سکتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مول ہوتا ہے مول مول is equal to is equal to گرام atomic mass گرام atomic mass of the substance ٹھیک ہے ہم اس کو شارٹ میں g a m گرام atomic mass کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ایک مول جو ہے وہ کتنا ہے تو that should be equal to گرام atomic mass گرام atomic mass ہی ہوتا ہے کہ atomic mass آپ کو گرام میں لکھنے ہیں یا اس کو گرام ایٹم بھی کہتے ہیں دیان سے رکھنا دیان سے دیکھنا یہ یہ یہاں پر ہم اس کو گرام ایٹم بھی کہتے ہیں گرام ایٹم ٹھیک ہے تو اس لیے اگر میں یہاں پر آپ کو اس طرح سے بتا دوں کہ سپوز آپ کا ون مول مول آف سوڈییم ایٹم ہے کتنا ون مول آف سوڈییم ایٹم ہے تو کیا مطلب اس کا بیٹا تو کتنے کس کے برابر ہو گا یہ یہ it should be equal to gram atomic mass of gram atomic mass of sodium atomic mass mm 20 breathe ہے تو gram atomic mass 23 grams so therefore 23 grams جو ہے that is one mol of Sodium and that contains particles کتنے 6.023 and the 10 todas پاور 23 کیونکہ آپ کو پتہ نا پیٹا مول کتنا ہوتا ہے مول ہوتا ہے 6.023 into 10 022 آپ یہاں پر لکھ سکتے ہو into 10 پاور 23 تو یہ اس کا مدب تو 20 گرام سوڈیوم میں اتنے ایٹمز آف سوڈیوم ہوں کے ٹھیک ہے اور وہی اس کا ایک مول ہوگا ٹھیک یا دیان سے دیکھنا پیٹا یہ کبھی confusion ہوتا ہے کبھی لکھا ہوتا ہے one gram atom of sodium یہ gram atom جب ساتھ ساتھ ہے gram atom of sodium جو ہے gram atom دیان سے دیکھو gram atom it means یہ ہو گیا gram atomic mass ٹھیک ہے gram atomic mass اور وہی ہو گیا 23 grams ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا کبھی gram atom لکھا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ایک gram آف سوڈیوم تو نہیں ہے when it is written one gram atom gram atom of sodium it means gram atomic mass of sodium ٹھیک ہے تو وہ ہو گئے 23 grams اگر 2 gram atom آف سوڈیوم ہوں گے تو اس کا ڈبل ہو گیا 46 grams ہو گیا اسی طرح سے اگر اب یہ atom نہیں ہے اگر یہ اب آئین ہے تو آئین کے حساب سے بولنے گے اگر یہ molecule ہے for example میں دوسری example دیتا ہوں آپ کو one mole of a molecule کسی molecule کا تو کس کے برابر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے gram molecular mass gram molecular mass g gram gm gram molecular mass کے برابر ہوتا ہے وہ کیا مطلب suppose i have one mole of water h2o ٹھیک ہے یہ کتنے grams ایک mole ہوگا اتنے molecules اس میں ہوں گے six point zero two two into ten is for twenty three one mole میں میں نے اس کا gram molecular mass لےنا ہے molecular mass کتنا ہے اس کا وہ ہوگا آپ یہاں اس کو calculate کر سکتے ہو atom ایک ہے تو اس کا ہوگا 16 دو hydrogen ہے اس کے ہوں گے دو تو 18 so 18 amu اس کا mass ہے تو gram molecular mass جو ہے that will be 18 grams so 18 grams of water if i have 18 grams of water that means i have one mole of water 18 grams ٹھیک ہے تو molecular mass so یہاں اس کو اس کو بھی اسی طرح سے جیسے اس کو gram atom کہتے ہیں اس کو gram molecule کہتے ہیں one gram molecule one gram molecule وہ بھی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے one gram molecule تو یہ اسی طرح سے آپ کو اور بھی examples ہے ٹھیک ہے example بہت ہے ہمارے پاس جیسے کبھی آپ کو پوچھیں گے کہ one mole any atoms molecules ions کی بات کریں گے ٹھیک ہے one mole of H2SO4 molecules ٹھیک ہے تو کتنے کس کے برابر ہوگا اگر لیوارٹری میں آپ کو one mole لینا ہے تو کتنا کتنا لینا آپ نے آپ نے اس کا چونکہ molecule ہے اس کا gram molecular mass لینا ہے اور gram molecular mass آپ آرام سے اس پہ کر سکتے ہو یہ ہو گیا two اس کا ہو گیا 32 ٹھیک ہے اور 16 into 4 اور یہ برابر آتا ہے آپ کر سکتے ہو بعد میں بیاد بھی رہتا ہے یہ 98 grams so therefore we can safely say کہ one mole one mole of sulfuric acid is equal to 98 grams so if you take 98 grams that will make one mole ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ان میں آپس میں relationship ہے mass اور mole کے بیچ میں کیا relationship ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو number تو آپ کو پتا ہے number تو پہلے ہی بتا دیا ہے اچھا اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے وہاں پہ volume کے ساتھ اس کا relationship کیا ہے ٹھیک ہے تو volume کے ساتھ ہم relationship دیکھیں گے دیکھیں پیٹا volume کے ساتھ کیا relationship ہے کہتے ہیں at stp ٹھیک ہے stp ہوتا ہے standard temperature and pressure ٹھیک ہے stp condition stp states of matter میں آپ کو پڑھایا میں نے stp تو stp جو ہے temperature جو ہے اس time ہم کتنا لیتے ہیں zero degree celsius to 73 kelvin ٹھیک ہے اور pressure جو ہے وہ one bar لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا atmosphere بھی ہم equal لیتے ہیں دونوں کو ٹھیک ہے تو although they are slightly different تو ہم simplicity کے لیے دونوں کو برابر لیتے ہیں two seventy three اور یہ ہو گیا one bar تو جب یہ conditions ہوتی ہے یہ kelvin ہے ٹھیک ہے یہ one bar ہے تو جب ہم یہ دونوں condition لیتے ہیں تو اس time اس time ٹھیک ہے میں یہاں پر پھر سے بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے bar اور atmosphere but we consider it equal ٹھیک ہے یہاں پر ہم equal consider کریں گے ان کو تو stp conditions میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ one mole of any gas کسی gas کا ایک mole جو ہے وہ اس کا کتنا volume وہ occupy کرتا ہے وہ occupy کرتا ہے one mole of any gas one mole of any gas of any any gas مطلب کہ وہاں پر آپ کو nature of gas نہیں دیکھنا ہے it occupies actually twenty two point four litres twenty two point four litres ٹھیک ہے یہ ideal gas equation سے آپ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ twenty two point four liter کہاں سے آیا تو یہ آپ ideal gas equation سے کر سکتے ہیں جیسے ideal gas equation آپ کو یاد ہے ideal gas equation کیا ہے pv is equal to n rt ٹھیک ہے تو اگر n1 ہے if دیکھیں میں یہاں پہ بتا رہا ہوں آپ کو if n is one ٹھیک ہے جب n1 ہے تو v کس کے برابر ہوگا اس ٹھیک ہے آپ دیکھو v is equal to rt by شاباش کس کے rt by p ہے نا اس equation سے rt by p اور اگر ہم r کا value دیں گے r کا value بھی ideal gas equation میں آپ کو پتا اس کے بہت سارے values ہیں تو یہاں پر اگر ہم اس کا value دیں گے کیونکہ ہم advanced sphere میں لے رہے ہیں تو 0.082 into temperature under standard condition is 273 kelvin اور pressure is 1 ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ easily دیکھ سکتے ہو کہ یہ ہمیں برابر آتا ہے 22.4 liter ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کہ ایک mole one mole of any gas irrespective of nature of gas is always equal occupies 22.4 liters تو یہ مگر دھیان سے دیکھنا ہے یہ کب ہے یہ stp condition میں ہے وہاں سے دیا ہوگا stp condition اگر stp condition نہیں دیا ہے تو دھیان رکھنا ہے وہاں پہ بہت typical سے تو تھوڑا سا question میں ادھر ادھر کرتے ہیں اگر volume سیدھا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے volume سیدھا دیا ہوا ہے پھر آپ کو تھوڑا cautious رہنا ہے پھر کیا کرنا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا مگر اس حساب سے اگر میں کہوں suppose one mole of H2 gas ٹھیک ہے at stp کتنا volume ہوگا اس کا بتاؤ شاہباز it will be 22.4 liters اسی طرح سے اگر مجھے one mole of one mole of ammonia gas ٹھیک ہے at stp ٹھیک ہے کسی gas کسی بھی gas ٹھیک ہے stp یا ammonia چھوڑیے carbon dioxide کوئی بھی گیس ٹھیک ہے irrespective of nature of گیس ٹھیک ہے nitrogen gas at stp will occupy ٹھیک ہے will occupy how much is equal to 22.4 liters ٹھیک ہے تو یہ بتایا دیکھا گیا ہے جو oxygen کوئی بھی ہو ٹھیک ہے کسی بھی gas ٹھیک ہے یہ ہم نے دیکھا stp کبھی کبھی standard ambient temperature and pressure تو اس میں بھی آپ جو ہے temperature change کریں گے ٹھیک ہے جیسے یہ یہاں پر zero degree ہے وہ 25 degree آپ کریں گے تو accordingly اسے زیادہ وہاں پر آتا ہے تو اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے الگ سے بات کریں گے تو آپ کو سمجھ آ گیا یہاں تک دیان سے دیکھو اب ہم کیا دیکھیں گے اس میں اب ہم ایک overview دیکھیں گے ٹھیک ہے اور میں آپ کو کچھ short tips دوں گا short tips تو short cut پہ ہم لیں گے یاد کیا رکھنا ہے تو اس کے بعد ہم questions پہ چلیں گے تو پہلے آپ کو میں اس کا ایک overview دوں گا ہم نے ابھی تک کیا پڑا دیان سے دیکھو دیکھو اس کا مطلب mole جو ہے mole جو ہے وہ کیا ہے mole دیکھئے mole جو ہے mole is nothing but number ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے mind میں یہی picture بنانی ہے in terms of number if we talk in terms of number تو mole جو ہے mole is nothing but a number in terms of number اگر میں یہاں پہ لکھوں in terms of number in terms of number یہ ایک بڑا سا number ہے 6.022 into 10 power 23 and nothing else ٹھیک ہے یہ ہو گیا in terms of number okay in terms of mass in terms of mass in terms of mass in terms of mass اگر میں in terms of mass لوں تو یہ برابر ہوتا ہے gram atomic mass of a substance ہے نا gram atomic mass جیسے کاربن کے کاربن کا کتنا ہوتا ہے gram atomic mass it is 12 grams of 12 grams ٹھیک ہے تو اس طرح سے کوئی بھی atom of low اس کا جو gram atomic mass ہے اس کے برابر ہوتا ہے تو number کے turns میں یہ number ہے ٹھیک ہے mass کے turns میں اگر atom ہیں تو gram atomic mass اور اگر یہ molecule ہے تو یہ برابر ہوگا gram molecular mass جیسے میں نے آپ کو example میں بتایا water ہے H2O تو اس کے 18 grams جو ہے that makes one more اور تیسری بات میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ اگر in terms of volume in terms of volume in terms of volume in terms of volume at stp standard temperature and pressure ٹھیک ہے اس time جو ہے یہ آپ دیکھیں گے اس time one more برابر ہوتا ہے 22.4 لٹر ٹھیک ہے 22.4 لٹر تو یہ آپ کو دماغ میں پکچر رکھنی ہے number کے case میں یہ ہے gram atomic mass کے برابر ہوتا ہے gram molecular mass کے برابر ہوتا ہے اور in terms of volume at stp it is 22.4 لٹر اس چیز کو آپ بڑے اچھے سے دماغ میں رہنا ہاں اب ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا پہلے اس کے بعد ہم questions پہ آئیں گے وہ یہ کہ اگر suppose وہاں پر stp condition نہیں ہوئی ٹھیک ہے stp condition نہیں ہوئی volume سیدھا دیا ہوگا ٹھیک ہے volume is given without not at stp volume دیا ہوا stp پہ نہیں ہے تو اس time آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 1 mol 22.4 لٹر وہاں پہ آپ کو volume convert کرنا ہے mass میں ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نا کیسے density کی definition اس سے density is mass by volume مجھے آپ بتائیں گے اس طرح سے mass کس کے برابر ہوگا mass برابر volume into density تو آپ نے کیا کرنا ہے وہاں پہ density دی ہوگی density کو volume سے multiply آپ کو mass آ جائے گا اور اسی mass سے پھر آپ جو ہمارے پاس جیسے ہم کر رہے تھے gram atomic mass وہ دیکھو گے کتنا ہے تو اس طرح سے نکال ہوگے تو یہ دیان رکھنا ہے stp conditions میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو نٹشل میں آپ دیان سے دیکھو میں آپ کو پھر سے ایک بار بتاؤں گا آپ کو numerical کے لئے نیٹ جائی میں آپ کو یہ چیز یاد رکھنی ہے میں جو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو ایک جو ہے sequence of equations جو ہے وہ یاد رکھنی ہے وہ ہی apply کر کے آپ کوئی بھی question ہوگا ہم questions بھی کریں گے وہ apply کر کے آپ اس کو جو ہے وہ ساؤلو کر سکتے ہو دیان سے دیکھو کیا یاد رکھنا ہے آہ before i just give you the idea about those equations equations بلکل simple جو ہم نے پڑا یہ ہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جب بھی آپ numericals کریں گے جو کہ ہم اس کے بعد کریں گے یا اور بھی کہیں کسی بھی topic میں کسی بھی chapter میں even in physics کسی اور subject میں بھی تو numericals سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے numericals جس کو numerical سمجھ آتی ہے جو numerical کر پاتا ہے تو وہی شاید پھر concept جو ہے اچھی طرح سے اسی نے سمجھا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو chemistry میں numericals جو ہے وہ کم ہوتی ہے مگر subject کو سمجھنے کے لئے concept کو سمجھنے کے لئے بہت important ہے تو جب بھی آپ numericals کرو گے تو numericals میں تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے میں general کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے numericals جو ہے numericals میں آپ کو تین چیزوں کا دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے تو numericals آسانی سے ہو جائیں گے دھیان سے دیکھو سب سے پہلے کیا چیز ہونی چاہیے you must have correct formula کیا ہونا چاہیے correct formula تو آپ کو formula جو ہے correct formula لگانی ہے ٹھیک ہے وہ formula جو ہے بلکل ٹھیک ہونی چاہیے اور کونسی لگانی ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے دوسرا جو ہے جس جس کو زیادہ دھیان کی ضرورت ہے وہ ہے unit conversion unit conversion that means جو جو ایک جو parameter ہوگا جو اس کا unit ہوگا دوسری کو بھی اسی میں کرنا ہے unit conversion اور اگر وہاں پر کوئی جو ہے constant دیا ہوا ہے جیسے universal gas constant دیا ہوا ہے تو اس کا تو آپ change نہیں کروگے اس کا advisable یہ ہی ہے اس کا change نہیں کرنا باقی جو quantity بھی ہوں گے ان کا جو ہے وہ change کریں گے unit conversion اس کا بہت جان رکھنا ہے کیونکہ ایک اگر kilogram میں ہوگا دوسرا gram میں ہوگا یہ کہنا multiply ٹھیک ہے gram کو gram سے ہی کریں گے اور kilogram کو kilogram سے ہی کریں گے unit conversion کا جان رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت important ہے uniform اور تیسرا جو ہے وہ ہے calculation کیا ہے calculation تو calculation میں آپ کو جان رکھنا ہے کہ calculation جو ہے وہ calculation جو ہے آپ try to do it without the calculator کیونکہ calculator آپ کو around نہیں ہوگا تو simple calculation try to round off the figures تاکہ آپ کو یہ جو ہے calculation میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ you should not hate the calculations یہ ان کو بھی کرنا ہے کیونکہ جب تینوں part آپ کو آئیں گے correct formula پہلے formula پھر unit conversion اور اس کے بعد آپ کو calculation جس کو یہ تینوں چیزیں جو ہے تینوں چیزوں پہ grip ہے وہ numerical کر پاتا ہے اور وہ پھر آگے جا کے جو concept ہے اس کو اس میں سے کوئی question آئے گا تو وہ اچھے سے کر پاتا ہے تو اب میں پہلے آپ کو جو ہے formula دیتا ہوں correct formula ٹھیک ہے correct formula کیا ہے more concepts کو کرنے کا ٹھیک ہے میں یہی جو ہم نے پڑا یہی میں بتانے جا رہا ہوں دیکھیں بٹے کیا سب سے پہلے جو number of moles ہے number of moles یہ ہی نکالنے ہوتے ہیں most of the times یہ number of moles اس کو ہم n سے denote کرتے ہیں تو یہ number of moles آپ کو نکالنے پڑتے ہیں تو اگر وہاں پر mass دیا ہوگا کچھ mass دیا ہوگا تو وہ آپ کو لکھنا ہے given mass given mass ٹھیک ہے given mass divide کرنا ہے اس کو دیان سے دیکھو بٹا gram atomic mass سے اگر وہ atom ہے یا gram molecular mass سے اگر وہ molecule ہے تو یہ پہلی چیز آپ کو کرنی ہے اگر وہاں پر یہی پوچھا گیا کہ وہاں پر سپوز پانچ گرام دیے ہوں گے پانچ گرام آپ کو کاربن کے دیے ہوں گے بتاو جیس میں مولز کتنے ہیں تو gram atomic mass سے یا مالک جو بھی ہوگا اسے ڈیوائیڈ کر کے آپ کو مل جائے گا اچھا دوسری چیز جو ہے اگر وہاں سے آپ کو volume دیا ہوگا تو volume میں کیا کریں گے آپ شاہباز at stp تو جو بھی وہاں پر given volume ہوگا کیا ہوگا given volume given volume جو بھی ہے given volume ٹھیک ہے مگر یہی دیان رکھنا ہے کب جب stp پہ ہوگا ٹھیک ہے divided by جو آپ کو 22.4 liter سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو مولز دے دے گا ٹھیک ہے جیسے کسی کا 22.4 liter ہوگا given 22.4 divided by 22.4 وہ 1 مول آ جائے گا ٹھیک ہے ہاں اگر آپ وہاں سے آپ کو نمبر نکالنا ہے یہ برابر ہوگا جو بھی وہاں سے نمبر دیا ہوگا ٹھیک ہے نمبر آپ پارٹیکل نمبر 6.022 into 10 power 23 ابھی یہ چیزیں جو ہے یہ آپ یاد رکھو ٹھیک ہے اس کو اچھے سے یاد رکھو تو ہم پہلے لکھوں گا پھر آپ کو میں ان کو انکام سیلیوشن ٹھیک ہے ہاں جی تو ہم یہاں پر بتا رہے تھے آپ کو کی کریکٹ فارمولا دیکھو اس میں نے کچھ لکھے یہاں پر اور یہ فارمولا جو ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے دیاون سے دیکھو ہم پھر جو نمیریکل ہوگا اسی کے حساب سے ہم use کریں گے number of moles برابر given mass divided by gram atomic mass molecular mass given volume at stp by 22.4 number of particles divided by this تو جو بھی ہمیں یہاں پہ question میں requirement ہوگی اسی کے حساب سے ہم یہ apply کریں گے دیکھیں پہلا جو ہمارے پاس ہے question number one how many molecules of water are present in point nine grams of water اس کا مطلب water دیا ہوا ہے اس کا point nine grams so mass given mass ہے وہاں سے اور molecules جو ہیں وہ نکالنے ہیں تو کیونکہ water کا فارمولا ہمیں پتا ہے gram molecular mass کی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے ہمیں moles یہاں نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم directly یہاں پر جو ہے یہ یہ کر سکتے کیسے کر سکتے دیکھیں پہلے تو molecules ہو گئے یہ number of molecules یہ والے نکالنے ہمیں particles ہے تو یہاں پہ چونکہ molecules ہیں molecules نکالنے ہیں divide کریں گے یہ برابر ہوگا given mass divided by gram molecular mass سو یہ والی فارمولا ہم نے یہاں پہ apply کرنی ہے can i write number of particles جو بھی ہوگا سو اس کو x سے denote کریں گے سو ہم لکھیں گے x divided by کیونکہ ہمیں x ہی نکالنا ہے 6.022 into 10 power 23 ٹھیک ہے اگر options جو وہاں پر ہوں گے وہ زیادہ نزدیک نہیں ہوں گے تو you can neglect this آپ سیدھا اس کو 6 دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اگر بلکل close options ہوں گے تو پھر آپ کو ضروری یہ بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا x ٹھیک ہے number of particles divide by this is equal to جو given mass ہے جو وہاں سے given mass ہوگا let us suppose اس کو ہم w سے denote کریں گے divided by آپ کا gram molecular mass کیونکہ یہ molecule ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس equation آگی correct equation تو پہلا step تو میں نے یہ ہی بتایا تھا correct equation آپ کے پاس ہونی چاہے اس کے بعد ہم نے اس میں substitution کرنی ہے جو وہاں پر جو چیزیں دی ہوئی ہیں تو ہم یہاں پر ایسے لکھ سکتے دیان سے دیکھو بیٹا x divided by 6.022 into 10 power 23 ٹھیک ہے is equal to w w کتنا ہے وہاں سے it is 0.9 ٹھیک ہے تو ڈیوائیڈ کریں گے gram molecular mass water we can find water 16 plus 2 that is 18 ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ نائن ڈوز آر تو یہ آپ کا آئے گا دیان سے دیکھو چونکہ آپ پر پوائنٹ ہے تو پوائنٹ وہاں ہی رہے گا پوائنٹ وان بائی ٹو ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے ایکویشن آ گیا تو کیا اس ایکویشن سے ایکس نکال سکتے ہو نکال سکتے ہو یہ دیان سے دیکھو آپ نکال سکتے ہو ٹھیک ہے میں آپ پاز کر کے اس کا ذرا آنسر نکالیے ہو گیا یہ شاباش اب آپ دیکھئے کیسے کرنا ہے کیلکولیشن بھی میں نے بتا ہے تو ہم اس طرح آپ نے جس طرح سے کیا ہوگا ٹھیک ہے تو آنسر آپ دیکھیں کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں ٹو وانزار ٹو ٹھیک ہے اس کو یہاں پر کاٹیں گے دیکھیں پاور والا ایسے ہی رکھنا ہوتا ہے اس کو نہیں کاٹنا ہوتا ہے ٹو وانزار 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 ٹو تو ان دونوں کو اگر آپ ملٹپلائی کریں گے تو ہمیں ایکس نکلے گا آپ دیکھیں ایکس is equal to ان دونوں کو ملٹپلائی کریں تو یہ ہی آئے گا مگر point آپ کا یہاں پہ آئے گا so it will be look here point point ٹھیک ہے آپ دیان سے دیکھو point 3011 ٹھیک ہے point 3011 into into 10 power 23 ہے نا یہ 10 power 23 ہے ہاں جنرلی ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دیان رکھنا کہ جو انسر ہے وہ ہمیں جو ہے ایک لیجٹ کے بعد پوائنٹ ہونا چاہیے تو ہم اس کو اگر ایسے لکھیں گے دیان سے دیکھو 3.011 ایسے لکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو کیا کہ ہم نے اس کو بڑھا دیا یہ پوائنٹ 3 تھا اب ہم نے 3 پوائنٹ کر دیا تو جتنا ہم پوائنٹ یہاں لیتے ہیں اتنا وہاں سے ہم نے چھوٹا کرنا ہوتا ہے تو ہم نے یہ ایک یہاں پہ لیا تو یہاں پر ایک کام کرنا پڑے گا پاور میں کام کرنا پڑے گا انٹو ٹین پاور ٹوینٹی ٹو تو دس بھی دا آنسر ہے آئے ہو آپ کو سمجھا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے ایک قویشن کا آنسر ہے وہاں آپشن ہوں گی تو آپشن سے آپ آرام سے یہ بتا سکتے ہوں اچھا اب ہمارے پاس دوسرا قویشن ہے دوسرا قویشن دیکھئے یہاں پر یہ بھی بالکل آپ اسی طرح سے کر سکتے ہیں how many molecules and atoms پہلے مولیکیوز نکالیں گے پھر ایٹم نکالیں گے ایٹمز آف اکسیجن کیونکہ اکسیجن ڈائی آٹامک ہوتا ہے یہ دیان رکھنا ہے تو ایٹمز کا نمبر الگ ہوگا مولیکیوز کا الگ ہوگا پریزنٹ ان 5.6 لیٹرز آف ایٹ ایٹ ایس ٹی پی اب دیکھیں اب پھر سے وہی بات آگی یہاں پر مولیکیوز جو نمبر ہے نمبر تو یہی والا ہے مگر اب یہاں پر وولیوم دیا ہوا اس کا مطلب اب ہمیں ماں سنے میں وولیوم دیا ہوا ایس ٹی پی پہ تو یہ ہم یوز کریں گے دیکھیں بلکل ایسے ہی آپ کوسچن کریں گے ایکس ہم یہاں پر سیلیوشن اگر یہاں پر دیکھیں کیسے کر سکتے ہیں اس پر سیلیوشن آپ یہاں پر اسی طرح سے لکھیں ایکس دیوائیڈ بائی سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹو انٹو ٹین پاور ٹوئنٹی ٹری از ایکوڑ اب دیان سے دیکھو یہاں پر ہمیں وولیوم لینا ہے جو گیون وولیوم ہے وولیوم ڈیوائیڈ بائی جو ہمیں ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ پور لیٹر ٹھیک ہے تو یہ جو گیون وولیوم ہے وہ بھی لیٹر میں کنورٹ کرنا اگر نہیں ہوا چونکہ وہ یہاں سے دیا ہوا لیٹر میں ہی تو ہمیں آسانی ہو جائے گی تو یہ آپ کو سب سے پہلے ایسے لکھنا ہے اب ہم ایکس یہاں سے نکال سکتے ہیں کیونکہ وی اس گیون تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں ایکس ڈیوائیڈ بائی جہاں سے دیکھو سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹو انٹو ٹین پاور ٹوئنٹی ٹری از ایکل ٹو جہاں سے دیکھو یہاں پر وی وولیوم کتنا ہے شاہباز فائنٹ سکس لیٹر ہے نا سکس لیٹر ڈیوائیڈ بائی ٹوئنٹی ٹو پوائنٹ پور لیٹر تو اب آپ کو بلکل سیدھا ہے کہ اس میں آپ نے جو ہے وہ کیلکولیشن کرنی ہے تو ایکس نکل جائے گا تو کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ ذرا کرو اب دیکھئے آپ نے کیا ہو گئے آپ دیکھو یہاں پر آپ دیکھئے ہم اس کو کیلکولیشن بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں یہ وان این ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹو وان بائی فور پائی پوائنٹ سکس ہوتا ہے تو آپ کو اسی طرح سے کیلکولیشن چھو ہے وہ کوئی کیلک کیلکولیشن کرنی ہوتی ہے تو ہمیں یہاں پر 4x چھو ہے آپ دیکھو 4x is equal to کتنا نکلا 6.022 into 10 power 23 ٹھیک ہے تو x کتنا نکلے گا ڈیوائیڈ کریے 4 سے x is equal to 6 پوائنٹ یا 6 ہی آپ رکھیں اگر کیلکولیشن میں بتا رہا ہوں بار بار کہ آپ 6 ہی رکھیں لہا کہ آسان ہو جائے 23 divided by 4 ٹھیک ہے بیٹا سو 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 تو یہ آپ کا اتنے گرامز جو ہے وہ آنسر آئے گا تو ہمیں و نکالنا ہے تو ہم پھر سے اس کو ایسے ہی کریں گے اس کو کاٹیں گے کیا کاٹ رہا ہے اس میں تو بتائیے کیا کریں گے آپ ٹھیک ہے تو آپ خود بھی پاز کر کے یہ کر لیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں پر ہم کیا کریں گے یہ ہم کاٹ دیں گے ونز اور ٹوز ٹھیک ہے یہ سیزہ 3.011 اس کا ڈابل یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ question بھی اسی طرح سے complicated calculation آپ کو نہیں دیتے آسان calculation ہوتی ہے تو یہاں پر تھوڑا سا جان رکھنا ہے کہ یہ جو آپ پر 10 raise power 22 یہ 10 raise power 23 تو کیا ہم اس کو ایسے کر سکتے ہیں کہ 10 raise power 22 اور 10 raise power 22 ہی یہاں پر جو ہے وہ کاٹ ہے تو ایک 10 رہ گیا یہاں پر ٹھیک ہے ایک 10 رہ گیا تو ہم اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کا 22 اور ایک 10 سو وہ بن گیا ہے آپ کا 2 into 10 کتا بن گیا ہے 20 تو کیا ہم ایسے لکھ سکتے ہیں w by 17 ٹھیک ہے is equal to one by ٹھیک ہے آپ کیا لکھوں گا بیٹا 20 ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں آرام سے کر سکتے ہو ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے 20 w is equal to 17 ٹھیک ہے therefore w is equal to 17 by 20 ٹھیک ہے تو یہ اس کا آزر ہے تو کر سکتے ہو آپ شابہ اس کو calculate کر کے لکھتی جائے کتنا آتا ہے 0.85 گرم سکتے ہو تو آئی ہوپ یہ questions جو ہے آپ نے دیکھ کے basic level کے question ہے اب ہم next جو ہے وہ تھوڑے اس سے تھوڑا ایک level اوپر کے question دیکھیں گے آئی ہوپ یہ سمجھ آتے ہیں ملد کرなので موسیقی